بحاری کی حدیث ہے جب رسول اللہ عزرت کر کے مدینہ شریف پہنچے حضرت ابو بکر بھی ان کے ساتھ ہیں سنے ہو کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور کو نہیں دیکھا ہوا تھا تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں حضور کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے سیدی سیدی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ حضور کون ہے اور ابو بکر صدیق کون ہے تو راوی کہتے ہیں فَاَقْبَلَ عَبُو بکر حَتَّى ظَلَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِرَدْعِ ابو بکر سمجھے گئے لوگوں کو ڈالٹ ہو رہے ہیں ابو بکر اٹھے اور اپنی چادر حضور کی اوپر تان دی فَعَرَفَ النَّاسُ رَسُولَ اللَّهِ انْدَ ظَالِكَ پھر لوگوں کو پتا چلا چادر تننے والا غلام ہے جس پر چادر تنی ہوئی ہے وہ امام ہے یہ آگے بات سے ہیں کہ لوگوں کو ڈاؤٹ کیسے ہو گیا حالانکہ جہاں حلیہ بیان کیے گئے حضور ابو بکر رسول اللہ کا وہاں پر واضح اس حلیہ میں جو ہے نا کافی جسے کہتے ہیں نا کہ وہ بود ہے مثلا حضور ابو بکر صدیق جس میں اتر بڑا دبلہ پتلا تھا رسول اللہ درمیانی جسم والے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بال مبارک سفید تھے رسول اللہ کے بال مبارک سیاہ تھے یار توجہ ایسر کی گئے نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے اتر آپ کا کمزور جسم تھا بالکل کمزور آپ کا چہرہ بھی کمزور حضور کا چہرہ بھرا ہوا تھا پھر ڈاؤٹ ہونا کس بات تھے قویسٹن ہے میرا آپ سوال یہ بغاری کی عدیس کے ہی جھوٹی تو نہیں ہے کیسے ہو گیا کہ اتنا واضح فرق ہے ہلیے میں اور لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں میں حضور کونے اور وہ کونے کچھ مسئلے وہ ہوتے ہیں جو مولویوں کی سمجھ میں نہیں ہوتے اور مولویوں کے وصل ہوتے وہ سمجھائیں وہ مسئلہ سمجھاتے ہیں صوفی صوفی کہتے ہیں صوفی کہتے ہیں کہ ایک خاص چیز ہوتی ہے کہ جب پیر کامل اپنے پوری تجلیات کے ساتھ اپنے مرید پر توجہ کر دے تو پھر وہ مرید آئینہ خسائے سے پیر ہو جاتا ہے اس کی مثال اسے توجہ کہتے ہیں توجہ توجہ اتحادی کہتے ہیں یعنی ایک پیر اپنے مرید پر اپنی خصوصی توجہ ڈالے کہ وہ تو من شدن من تو شدی تاکس نگوید ہاں جی تاکس نگوید ہاں تاکس نگوید دیگرے من دیگرم تو دیگری اب سنو ذرا یہ جملہ حضرت خانجہ باقی بلہ رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ کے گھر میں مہمان آئے تو سامنے نانبائی تھا تو نانبائی روٹی کا ٹیم ختم ہو گیا تو آپ نے پیغام بیجا اسے اس نے کہا حضور تندور وغیرہ تو ان نے کہا میرے میں مانا ہے دور سے کھانے کا بے شرط وقت نہیں ہے تندور کا لیکن تو کر اس نے محنت مشکت کی فوراں جناب تندور گرم کیا روٹیاں پکائیں حضرت خاجہ کے جناب مریدوں کو خدمت کی تم خوش ہو گئے وہ فرمایا مان کیا مانتے ہیں اب ماننے والے کی درہ بھی بات سنو کہنے لگے جی بس میں یہ مانتا ہوں کہ میں خاجہ باقی بلہ بن جاؤ آپ نے فرمایا قریبہ قریب آیا سینے سے لگایا باہر نکلا لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں نانبائی کون ہے اور خاجہ باقی بلہ کون ہے جسے ایک دفعہ سینے سے لگا لیا جائے تو انوار ایسے اتنے توجہ تحادی سے کہ خاجہ باقی بلہ اور اس کے انداز میں فرق رہ نہیں رہتا تو تین راتیں اور تین دن جسے الگ رہ گئے غار میں نوازہ جائے جس کی فجر بھی زیارتِ مصطفیٰ جس کے تانچد بھی حضور کی زیارت جس کی غذا بھی زیارتِ رسول تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ جب وہاں سے اٹھ کے وہ گئے ہوگے تو یہی وجہ ہے کہ آہلِ مدینہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ چہراب ابو بکر کا تھا جلوِ مصطفیٰ کے لدر آئے چہراب ابو بکر صدیق کا تھا جلوِ مصطفیٰ کے لدر آ رہے تھے اس لیے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان میں حضور کونے اور ابو بکر صدیق ہیں اس لیے کئی لوگ یہ آمر کہتے ہیں ابو بکر نے سایہ کیا تاکہ ان پر دھوپ نہ پڑے اور بندے جو پتروں سایہ تو ویسے بھی حضور پر بادل کرتے تھے تو یہ چادر کا سایہ کرنے کی کیا تو کہ اصل میں دکھانا تھا وہ آقا ہے میں ان کا غلام ہو موسیقا